ایسے تو پورے صوبہ اس سن کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس سے اس صوبے کے باسی نبردازمہ ہیں مگر ہماری جانب سے یہ کوشش ہم نے یہ شروع کی ہے اس دفعہ جب سے یہ نئی سمیلیوں کی تشکیل ہوئی ہے کہ جو جو مسائل جن سے شہری اس صوبے کے رہنے والے باسی پریشان ہیں ان کو ہم نہ صرف ہائلائٹ کریں اور ہائلائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو کنسن لوگ ہیں چاہے وہ حکومت میں ہوں یا کسی ادارے میں ہوں ہم ان کے پاس جائے ہوں ان سے اس مسئلے پر نہ صرف بات کریں بلکہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہم نے بہت سارے ایسے بنیادی ایشوز جس میں ہم سمجھتے تھے کہ عوام کی جان و مال جو ہے وہ تحفظ زیادہ ذمہ داری ہے ہماری تو اس پہ ہم نے سیاست کرنے کے بجائے انسانی مسئلہ سمجھ کے اس کو آگے بڑھایا آپ لوگ کے علم میں یہ بھی بات ہوگی کہ سٹریٹ کرائم کو لے کر جس انداز سے یہاں پر ویسے تو پندرہ سالوں سے معاملات بڑے خراب ہیں اور چیزیں جو ہے وہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہم نے جو ہے سٹریٹ کرائم کے ایشو کو سیاسی مسئلہ نہیں بنایا انسانی مسئلے کے تحت اس کو کو ٹیک اپ کیا اور اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس ہماری جانب سے کی گئی تواتر کے ساتھ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ان کے کانوں پہ حکمرانوں کے جون رہنگنا شروع ہو گئی اسی طرح آج جس مسئلے کی طرف ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ مسئلہ کوپریٹیو سوسائیٹیز میں ہونے والے جو بدنوانیاں ہیں چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ انتظامی ہو اس کی نشاندی ہی ہے آپ سب کے علمے ہوگا کہ اگر میں صرف شہر کراچی کی بات کروں تو اسکیم تینتیس اور اسکیم پینتالیس یہ ایسی سکیم ہیں جہاں پہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز جو ہے وہ مجورٹی ایگزیس کرتی ہیں اور یہاں پر ویسے تو پورے سندھ کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری ایسی سوسائیٹیز ہیں جو موجودہ مطلب میں آج کی بات کروں اگر تو لگ بک کوئی چار سو سے ساڑھے چار سو کے قریب ورکنگ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے یا فنکشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں اچھا کوپریٹیو سوسائیٹیز کا قیام ستر کی دیائی سے ہم بات کر لیں اگر اس صوبے کی تو ستر کی دیائی آن ورڈز جو ہیں وہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنی اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایس کمپیر ٹو جو مارکٹ ریٹ چل رہے ہوتے تھے لوگوں کو اداروں کو ان کے رہنے والے ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں سے نکال کے ایک پلوٹ لے لیا جاتا تھا اور اس کے بعد نزبتاً مارکٹ سے کم ریٹ پر کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں ان کو الوٹمنٹ مل جایا کرتی ہے اب ہو رہا کیا ہے یہاں پہ اب ہو رہا یہ ہے کہ لگ بگ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ چار سو سے زائد ہمارے پاس فنکشنل کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں ان فنکشنل کوپریٹیو سوسائیٹیز میں ایک الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے ہونی چاہیے یہ سندھ کوپریٹیو سوسائیٹیز ہے دوہزار بیس کے تحت اور انفورچنیٹلی اگر میں کراچی شہر کی بات کر لوں اسکیم تیس اور پیتالیس میں جو موجود ہیں کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز اس میں سے لگ بگ ستر سوسائیٹیز ایسی ہیں ستر سے زائد سوسائیٹیز ایسی ہیں کہ جن کو ایڈمنیسٹریٹرز رن کر رہے ہیں اچھا ایڈمنیسٹریٹر کس رول کے تحت رن کر رہے ہیں اس کے بھی میں بڑے ڈیٹیل بتا دوں کہ سیکشن تیرہ دو ہے اس کا سندھ کوپریٹیو سوسائیٹیز ایکٹ کا سیکشن تیرہ دو کے تحت ایڈمنیسٹریٹرز کی تائیناتی کی جاتی ہے اچھا لفظ ایڈمنیسٹریٹر تو کہیں نہیں لکھا ہوا ایک ایسے شخص کی تائیناتی ہے کہ جو اس کوپریٹیو سوسائیٹی میں الیکشن کرانے کا پابند ہوتا ہے یعنی کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں اس کی تائیناتی کی جاتی ہے ریجسٹرار کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی کی طرف سے رول آٹ اس کو مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ اس کا منڈیٹ کیا کیا ہوگا کام کرنے کا بدقسمتی کے ساتھ جیسے سندھ میں بہت سارے محکموں میں رشوت جو ہے وہ حصہ بن چکی ہے اس پورے نظام کا اس سوسائیٹی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں بھی صورتیال یہ ہے کہ جس شخص کو اس کسی مخصوص یا کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں تائینات کیا جاتا ہے تو اس میں رشوت کا کوئی ریٹ ڈیفائن ہوا ہو ہے اور وہ رشوت کا ریٹ کیا ہے کہ جی پچاس لاکھ سے ایک کرون رشوت دے دو اور کسی بھی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں ایڈمنیسٹریٹر لگ جاؤ یہ ہے آج کی موجودہ صورتیال جب میں اور آپ ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اچھا اس کا منڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا رول میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ وہ سٹاپ گیپ ارینمنڈ پہ آئے گا اس نے الیکشن کرانے ایک الیکٹیڈ باڈی لانی ہے اور اس کے بات جو ہے وہ رن کیے جائے گی کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں نے جیسے شروع میں ارس کیا ہے کہ ستر سے لے کر اب تک جو الیکٹیڈ باڈیز ہوتی ہیں کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی میں وہاں عام آدمی کو جو مسائل فیس کرنے ہوتے ہیں وہ یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ ڈبلیکیشنز میں آئی بھی ہوتی ہے مطلب ایک پیس آف لینڈ ہے اس کا اونر میں بھی ہوں اور اس کے اونر آپ بھی ہیں یہ مسائل ہیں ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی سن کوپریٹیو سوسائیٹیز ایک دوہزار بیس کے سیکشن ایک سو سترہ کی اگر میں بات کر لوں اور پھر اس کو رول 53 کے ساتھ اگر پڑھ لوں تو اس میں کوٹس کا قیام اور پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس انداز سے یہ والے سارے ایشوز کو ٹیک اپ کیا جائے گا اگر کہیں پہ کوئی ڈبلیکیشن کا مسئلہ آتا ہے کہیں پہ کینسلیشن کا مسئلہ آتا ہے تو کوٹس موجود ہیں اور پھر صرف کراچی ڈیویزن کی اگر میں بات کر لوں تو کراچی ڈیویزن میں سینئر سویل جیج پانچ ویسٹ یہ نوٹیفائیڈ ہے کہ یہ سن جو کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں جو کوٹ کے مسائلیں اس کو حل کرنے کا ذمہ دار ہے مگر یہاں پہ ہو رہا کیا ہے یہاں پہ جو مسائل ایک عام آدمی کو فیس کرنے پڑنے ہیں وہ ایک عام آدمی جس نے اپنی پوری جمع پونجی لگا کے پلوٹ لیا ریٹائرمنٹ کے بعد تاکہ وہ اپنے بچوں کے بچے کو چھت دے سکے اس کے ساتھ ہو رہا یہ ہے کہ لگ بگ اب جس ایڈمنیسٹریٹر کو تائینات کیا جاتا ہے اور اس کا mandate جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ایک elected body کی formation ہے وہ ایڈمنیسٹریٹر کرتا کیا ہے وہ ایڈمنیسٹریٹر بجائے اس کے کہ معاملات ٹھیک کرے وہ فائل کی duplication کرنے میں لگ جاتا ہے جو پرانے الوٹیز ہوتے ہیں ان کی فائل کینسل کرنے میں لگ جاتا ہے اور ایک نئے member کو ایک نئے member کو اس کی allotment کر دیتا ہے یہ ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ وہ جو ایک typical جسے ہم کہتے ہیں نا دھندہ وہ وہ کاروبار شروع ہوتا ہے cooperative housing society میں this is the point کہ یہاں سے اب وہ system so called جو سووے میں رائے جے وہ شروع ہوتا ہے اچھا وہ کرتے کیا ہیں ایک افسر administrator جو کہ اس society میں housing society میں exist نہیں کرتا اس کو administrator کی پہلے تائیناتی کی جاتی ہے رشوت دے کر اور پھر جب وہ ایک شخص جو رشوت دے کے لگا ہے تو وہ بیٹھ کے نوافل تو ادا نہیں کرے گا نا وہ کیا کرے گا وہ یہی سب کام کرے گا وہ duplication کرے گا وہ duplication کرے گا ایک ایک piece of land کے دس دس owners موجود ہیں owner موجود ہیں اور ہو رہا یہ ہے کہ آپس میں لوگ دستوں گریبہ ہیں اور وہاں پہ ایک دھندہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے دوسرا کام کیا کرتا ہے وہ administrator دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو مختلف cooperative housing society میں immunity plots ہوتے ہیں ان immunity plots کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کی nature change کر کے اس کو بننا چاہیے تھا community center اس کو بننا چاہیے تھا library اس کو بننا چاہیے تھا park school یہ سارے جو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ تو نہیں بنتی بلکہ اس piece of land کی جگہ ایک multi story building کھڑی کر دی جاتی ہے یعنی کہ اگر میں احتیاط سے بات کروں تو کسی بھی ایک cooperative housing society میں جو administrator تائنات ہوتا ہے رشوت دے کر وہ لگ بگ اگر میں احتیاط سے بتاؤں تو کوئی ایک سے ڈیڑھ عرب روپے کی دھندہ کرنے کے لیے وہ start ہو جاتا ہے وہ ready ہو جاتا ہے کہ جی مجھے ایک سے ڈیڑھ عرب روپے پہ ادھر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا ہے اس شہر میں کوئی چار سو سے ساڑھے چار سو functional cooperative housing societies ہیں یہ سارے administrators 70 سے زائد administrators کو تائنات کیا گیا ہے registrar cooperative housing society کی جانب سے یہ registrar housing cooperative housing society کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کتنے مشہور انسان ہیں یہ پہلے نیب میں بھی شاید سرف کر چکے اور کسی کے آشیرواز پہ وہ ان کو cooperative housing society میں لگا دیا گیا یہی registrar صاحب اس سے پہلے local government board local government board کے بھی شاید director رہ چکے وہاں پہ ان کے کیا کرنا میں تھے وہ بھی آپ کے آپ آپ سب کے علمے ہیں بات اتنی سی ہے کہ ایک طرف میں صدرے پاکستان جناب آصیف علی زہداری صاحب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب وہ کراچی دھورے پر تھے ان کا ایک statement میری بھی نظر سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کرا سندھ کی ایک ہنچ بھی زمین پہ ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے یہ اس ٹائپ کا کوئی statement صدرے پاکستان جناب آصیف علی زہداری صاحب کی طرف سے آیا تھا اب میں وہ statement سامنے رکھتا ہوں پھر سندھ حکومت کی ناک کے نیچے یہ department چل رہا ہے سندھ کو operative housing society اس کے ریجسٹرار صاحب اور ان کے لگائے ہوئے راشی کرپ نکم میں ناہل administrators کے کارنامے دیکھوں تو مجھے contradiction نظر آتا ہے کہ ایک طرف صدرے پاکستان جناب آصیف علی زہداری صاحب جو ہیں وہ statement دے رہے ہیں جو کہ خود people's party کی policy ہے کہ وہ ایک زمین پہ کسی بھی سندھ کی زمین پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے دوسری جانب انہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس کے نیچے ایک افسر یہ کام کر رہا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ کس کی direction پہ کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ so called system جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو بند ہو چکا ہے یہاں پہ اب یہ والے دھندے ختم ہو چکے ہیں اب ہم بڑے اچھے طریقے سے سندھ کی فلا بیبوت کے لیے کام کریں گے شہروں کی بہتری کے لیے کام کریں گے مگر جب یہ جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ جس میں میں ابھی صرف ایک ہفتہ دس دن کی بات بتاؤں تو مسلمانہ نے پنجاب cooperative housing society air crew cooperative housing society pcsir cooperative housing society اسی طرح گلشن غازیان cooperative society اور لا تعداد یہ میرے پاس لس موجود ہے رزوی cooperative housing society آمنا cooperative housing society یہ وہ ساری societies ہیں کہ جس پہ مسلح جتے مسلح جتے آم لوگوں کو آم لوگوں کو ایک تو دو نمبر یہ بتائی کہ duplication اور یہ triplication اور یہ فائلز کی دوسرے میں نے یہ بتایا کہ immunity plots کو جو ہے وہ برباد کر دیا جا رہا ہے یعنی کہ اب جو cooperative housing society میں رہنے والے شہر کے صوبے کے باسی ہیں وہ اب ان کو پارک میسر نہیں ہوگا اب ان کو hospital میسر نہیں ہوگا ان کو community center میسر نہیں ہوگا کیوں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سارے immunity plots پہ multi story high rise building بن کے ان کی زمینوں پہ ان کے پارکس پہ کبزے ہو رہے ہیں اور یہ سارے کبزے سندھ حکومت کے ناک کے نیچے جو department ہے وہ یہ کر رہا ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زہداری صاحب نے بالکل statement جو دیا جو وہ policy بیان کر دی سندھ حکومت کے انڈر یہ department موجود ہے اور اس کا ایک registrar یہ سارے کام کرنے میں on daily basis لگا پڑا ہے تو یہ contradiction نہیں آ رہا اس contradiction کو اگر میں اس طرح کہلوں کہ جو system ہے اس صوبے میں so called system جو کہتے نا جو ہر department میں ایک system موجود ہے تو یہ system کا دھندہ تو بند نہیں ہوا ہے اس صوبے میں تو یہ statement دینا یا تو زہداری صاحب کی جو ہے جو statement ہے اس کی compliance اندھ حکومت کرنے میں بری طرح ناکام ہے یا اس میں خود سہولت کاری کر رہی ہے مطلب یہ میں آپ کے جانب چھوڑتا ہوں عوام کے جانب چھوڑتا ہوں یہ والی بات کہ بھائی اس کو کس انداز سے لے لیں کیونکہ جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اگر ایک cooperative housing society میں لگ بگ ایک عرب روپے کے گھپلے کرنے کی گنجائش موجود ہے چاہے وہ commercial plot کی نلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے چاہے وہ residential plot کی نلامی ہو جو کمروں کے اندر بیٹھ کے ہوتی ہے اچھا اگر کسی member کو ہی دیا جا رہا ہے جو کیوں میں موجود ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر out of the box ایک شخص کو لا کے commercial جو plot ہے اس کی مالکی دے دی جاتی ہے تو وہاں پہ جو لوگ کیوں میں موجود ہیں اس cooperative housing society میں ان کا کیا قصور ہے ایک cooperative housing society کو اگر آپ اٹھایا اور investigative journalism کریں تو لگ بگ ایک سے ڈیڑھ عرب روپے کا یہ پورا system موجود ہے ہر cooperative housing society میں اس صوبے میں اور اس شہر کی اگر میں بات کر لوں تو چار سو سے ساڑھے چار سو cooperative housing society موجود ہیں یہ کتنے کا ہو گیا بھائی دندا یہ آپ لوگ خود calculate کر لیں یہ تو سندھ کے تعلیم کے صحت کے بجٹ سے زیادہ بڑا کام ہو گیا یہ تو اس اتنا بڑا صوبہ ہے جس کے تعلیم کا بجٹ صحت کا بجٹ داخلہ کا بجٹ ملا لیں اور cooperative housing society میں ہونے والا یہ کاروبار اٹھا لیں تو آپ کو یہ حیران کن نمبر سامنے آئیں گے کہ کوئی تین سو سے چار سو عرب روپے کے یہ گھپلے موجود ہیں اور بڑے دھڑلنے سے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں آم آدمی آم آدمی جس نے اپنی جمع پونجی اکھٹا کر کے اس housing society میں کسی بھی housing society میں گھر لیا plot لیا آج وہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے دربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے کیوں کیونکہ ریجسٹرار صاحب کے تائنات کیے گئے administrator اس کی دادرسی کرنے کو تیار نہیں ہے دادرسی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ لٹ رہا ہے پہلے street crime میں شہروں میں روڈوں پہ چوکوں پہ چوراہوں پہ لٹ رہا ہے وہ جمع پونجی اکھٹا کرتا ہے اس شہر کا باسی وہ تاکہ آنے والی نسلوں کو چھت مہی اثر ہو سکے تو اس کے plot پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اچھا یہ بات تو ابھی تو میں میں نے تو ابھی صرف cooperative housing societies کی بات کیے میں تو پورے شہر کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ sbc ہے کیا کر رہا ہے کی mc میں کون کون سے گپلے ہو رہے ہیں دیگر جو revenue کی زمینیں پڑی ہیں منگو پیر میں سلطان آباد میں میں ان کی تو detail میں جائی رہ نہیں ہوں میں نے تو ابھی صرف جو ایک چیز سامنے رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ cooperative housing society میں جو ہونے والے گپلے ہیں اس کے numbers میں نے آپ لوگ کے سامنے شیئر کر دی ہیں ہمارا مطالبہ کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے statement کی compliance کرے سندھ حکومت جو کہ وہ آج تک کرنے میں ناکام رہی ہے یہ میرے پاس orders موجود ہیں یہ میرے پاس orders موجود ہیں بہت ساری جگہوں پہ stay لے لیا گیا ہے administrators کی تائیناتی پہ بہت ساری جگہوں پہ اب ہو رہا کیا ہے ایک طرف court stay دے دیتی ہے مگر جو administrators آپ لگے ہیں چونکہ وہ system کے دھروہ آئے ہیں چونکہ وہ پیسے دے کر آئے ہیں تو انہوں نے یہ سارے کام جو کالے دھندے ہیں ان کو روکا نہیں ہے وہ اسی انداز سے چل رہا ہے اگر آج stay لے لیا گیا ہے کسی جگہ پہ تو کوئی بات نہیں ایک مہینے پہلے کی فائل بن جائے گی اب ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کرے گا کون ٹھیک دیکھیں عوام سفر کر رہی ہے اب جو آگے cooperative housing societies بنیے ہیں جس میں شہر اور پورے صوبے کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے لوگوں نے plots لینے تو کیا وہ plots لینے بند کر دیں کیونکہ ان کو confirmation نہیں ہے ان کو حکومت کی طرف سے یہ protection حاصل نہیں ہے کہ بھئی آپ کا plot بچے گا یا نہیں بچے گا یہ تو پورے صوبے کے لوگوں کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آگے cooperative housing societies جو non-functional ہیں وہ functional ہوں گی تو کیا اس پہ بھی اسی انداز سے کبزے کیے جائیں گے اور جو functional ہیں جن میں administrator کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک elected body election کرائے اور elected body کو وہ handover کرے وہ کرنے میں register cooperative housing society اور پورا department بری طرح ناکام ہو گیا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب عاصف علی زرداری آپ کی statement کو سامنے رکھتے ہوئے سندھ حکومت یہ جو cooperative housing society میں جو دھندہ چل رہا ہے اس کو fill for بند کرے fill for بند کرے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے لاکھوں لوگ directly متاثر ہو رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ان تمام مسائل پر شہریوں کو اس صوبے کے باسیوں کو اس شہر کے باسیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی بلکل category کے لیے بات کہہ رہے ہیں یہ دندے بند کیے جائیں fill for بند کیے جائیں ہمیں ان کے offices بھی پتہ ہیں یہ کہاں بیٹھ کے دندے ہو رہے ہیں یہ بھی پتہ ہیں اس چیز کو سندھ حکومت cooperative housing societies میں ہونے والے گپلوں کو fill for بند کرے اور ان کی انکوائری کرے ان کی انکوائری کرے یہ ایک راشی افسر ناک میں سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی بڑا بھئی اتنے competent ہے وہ کہ ان کو جس department میں چھوڑا جاتا ہے یہ اس department میں جو ہے وہ system start کر دیتے ہیں کہ اب سندھ حکومت اتنی بھی اس system کے آگے بے بس ہو گئی ہے کہ یہ ایک شخص کو اٹا نہیں سکتی ہے جس کے کارنامے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں یا تو تیہ ہو چکا اس صوبے کو کہ یہ صوبہ جو ہے وہ قرائے پہ system کے حوالے کر دیا گیا ہے یا تو یہ بول دے سندھ حکومت اگر نہیں تو شہریوں کے ساتھ اس صوبے کے باسیوں کے ساتھ یہ جو ظلم و ستم روان رکھا گیا ہے اس کو fill for بند کرے اس کو fill for بند کرے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے statement کی compliance کرے امیم کیوں اپنی بات بھی نہیں کرے اگر نہیں کرے گی تو عوام کو اس طرح اکیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا cooperative housing society سے تعلق رکھنے والے لوگ تواتر کے ساتھ پچھلے دو مہینوں سے یہ میرے دائیں جانے بائیں جانے جو عرقین اسمبلی بیٹے ہوئے ارسلان پرویز بھائی ہیں پیس 98 سے ان کا کوئی اسی فیصد حلقہ جو ہے وہ cooperative housing societies پر ہے روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ پریشانی ہے فران انساری بیٹے ہوئے ان کے ساتھ روزانہ کی پریشانی ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں مکم کے مرکزی دفتر آ رہے ہیں علاقائی دفتر آ رہے ہیں اس مسئلے کو اس دندے کو سندھ حکومت فل فور بند کرے ورنہ ہمیں ان کے دفاتر بھی پتائیں ہم ان کے دفاتر گھراؤ کریں گے ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ اس دندے کو بند نہیں کیا جائے گا تو عوام بھی موجود ہے عوامی نمائندے بھی موجود ہے اس شہری سندھ کا منڈیٹ مجورٹی پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہے ان مسائل میں ایمکیو ایم عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور یہ تو آج تو شروعات کی ہے آج تو شروعات کی ایک پہلا مسئلہ بتایا ہے جو کہ صرف کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائٹی سے ریلیٹیڈ ہے یہاں تو جس مہکمے کو اٹھاؤ وہاں پر کڑولو روپے کی کرپشن کا بازار گرم رکھا ہوئے ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے یعنی کہ اگر میں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر سارے دپارٹمنٹ کی کرپشن کو سمرائز کر لیا جائے تو ایک اور سوبے کا بجٹ بن جائے گا یہاں پہ تو اتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کو فل فور سندھ حکومت کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز میں ہونے والے کاروبار کو دھندے کو بند کرے اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے یہاں پہ یہ صورتحال لگی ہوئی ہے کہ چار سو سے چار سو جو کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز جس میں سے ستر سے زائد پہ ایڈمنیسٹریٹ تائینات کیے گئے کیوں نہیں ہو رہے الیکشن وہاں پہ کیوں نہیں وہاں پہ منتخب لوگوں کو چیزیں دی جاری ہیں تو ہماری جانب سے مطالبہ جو ہے وہ آپ کے ذریعے عوام کے ذریعے حکومت کو کر دیا گیا ہے اور اس پہ اگر فل فور ایکشن نہیں ہوا تو پھر ہم آخری قدم تک جائیں گے کیونکہ ہم اکیلہ عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے لوگوں کی پوری پوری زندگیوں کی مینت زندگیوں کا جمع کیا ہوا پیسہ ہے کوئی کلرک ہے کوئی چھوٹے گریٹ کا جو ہے وہ آفیسر ہے مختلف محکموں میں کام کرتا تھا کوئی پرائیوٹ جوب کرتا تھا اس کی پورے زندگی بر کی جمع پونچی اٹھا کے جب وہ پلوڈ بنانے جا رہا ہوتا تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے پلوڈ پہ کوئی اور قابض ہو چکا ہے تو اس طرح اکیلہ عوام کو نہیں چھوڑا جائے گا سندھ حکومت اس کو فل فور بند کرے اور اگر نہیں کیا تو پھر ہم ان کے آفیسز کا بھی گیراؤ کریں بلکل کلیر اور کٹیگورک یہ بات کی جاری ہے کہ ریجسٹرار صاحب یہ پورا سسٹم چلا رہے یہ اپنا قبلہ سیدھا کریں نہیں تو مقیم پاکستان سڑکے بھی کھلی میں عوام بھی موجود ہے عوام جماعت بھی موجود ہے ہم سارے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ جیسے سٹریٹ کرائم کی ایشو کو لے پریش کانفرنس کی گئی تھی آئی جی صاحب نے کچھ اشورنس دی تھی اچھا میں نے تو جب ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ دوستوں سے بات کرتے بھی یہ بات بولی تھی کہ تشفی مکیم کی نہیں کروائی جائے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہم اقدامات کر رہے ہیں پیکٹیکلی نظر آنا چاہیے اگر پیکٹیکلی نظر آئے گا کہ صورتیال بہتر ہو رہی ہے عوام کو سیٹسفائی کرنا ہمیں جماعتوں کو سیٹسفائی نہیں کرنا ایم کیوں کو مت کریں سیٹسفائی حکمران ایم کیوں کو مت کریں سیٹسفائی یہ سارے عوامی ایشوز ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں یہ کوئی سیاسی مسئلے نہیں ہیں یہ ایڈمنیسٹریٹیف فلاؤز ہیں اور یہ ایڈمنیسٹریٹیف فلاؤز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اپوزیشن کی نہیں ہوتی ہے حکومت کی ہوتی ہے حکومت اقدامات کریں نا حکومت کمپیٹنٹ افسر لگا ہے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا افسر لگا ہے ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حکومت اٹھا کے ہمیں دیتے ہیں آپ سے نہیں ہو رہا نہیں جناب آپ کو جو منڈیٹ ملا ہے اس میں آپ کے پاس حکمرانی موجود ہے آپ انتظامی طور پہ اس صوبے کو ٹھیک کریں ہم انتظامی جو خرابیاں ہیں اور جو نکمہ پن ہے میں تو کہوں گا تھوڑا سا ہارڈ لائن ہو رہی ہے مگر بہرحال نکمہ پن ہے سندگومت کے جو لگائے ہوئے ایڈمنیسٹریٹرز ہیں مختلف محکموں میں وہ اپنا کام ٹھیک کرے اپنا قبلہ درست کرے نہیں کریں گے تو اسی طرح ٹیک اپ کیا جائے گا ایشوز کو اور رہی بات احتجاج والی تو دیکھیں آئی جی صاحب ایک عالی منصب پر فائز اس صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عوضہ انہی کے پاس ہے انہوں نے کچھ اشورنز دی ہیں اچھا پریکٹیکلی چیزیں اللہ کرے میں تو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سٹریٹ کرائم کا ایشو جو ہے وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہم نے بنایا ہی نہیں پہلے دن سے نہیں بنایا ہم تو کہہ رہے ہیں جی نظر آئے لوگوں کو لوگوں کو نظر آئے آپ کی ویل نظر آئے اس ویل کی کمی ہے اس اونرشپ کی کمی ہے یہ اونرشپ اور ویل نظر آنے لگ جائے گی ہم خاموش بیڑی آئیں گے اس میں کونسی مسئلہ والی بات ویل وہی میں نے آپ کو بتایا نا دیکھیں کچھ بنیادی ایسے مسائل ہیں کہ جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے دیکھیں سٹریٹ کرائم سے کی واردات ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو یا جو بھتے والا جو آپ بتا رہے ہیں صورتحال آ رہی ہے بالکل میرے بھی علم ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ایسا ہوا ہے صورتحال دیکھیں یہ سارے مسائل اگر ہم اس کو سیاست کی نظر کر دیں گے تو شاید یہ مسائل پیچھے رہ جائیں گے اور پھر سیاست شروع ہو جائے گی ہم بڑی صدقے دل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ہم نے صرف سٹریٹ کرائم پہ بات تھوڑی کی تھی ہم نے تو سارے اس سے اسوشیئٹ جتنے مسائل تو اس پہ بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ آئی جی صاحب کو میں نے مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں مجھے سیٹسفائی مت کریں وہ جو عوام ہے نا باہر اس آفس کے ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہاں واقعیتا پولیس جو ہے وہ ہونرشپ لے رہی ہے لوگوں کی صورتحال آپ ایز آف ٹوٹے بتدریج بہتر ہونی چاہیے نمبرز آ جائیں گے ہمارے سرکاری آداد و شمار بھی آ جائیں گے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے اس میں حکومتی جانب سے جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے ایشو کو لے کر جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی اور ان کی جانب سے وزیر قانون وزیر داخلہ بھی ہیں زیادر حسن لنجار شاہب تھے اور میں خود وہاں موجود تھا میں اس آتارہ کینگ موجود تھے اور ہم نے سٹینڈنگ کمیٹیز پہ بات کی تھی کہ اس کی فارمیشن جلد از جلد کر لی جائے ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریکٹس جو دوہزار اٹھارہ سے تئیس تک فالو کی گئی اپوزیشن یا حکومت کی جانب سے ہم نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھے ورکنگ لیشنشپ کے خواہش مند ہے اور سٹینڈنگ کمیٹی تو منسٹریز کی اوور سائٹ کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے رول اور پروسیجر میں موجود ہے ہم اپنے پروپورشن کے اکوارڈنگ ان سے بات کرنے کہتے اور ہم نے یہ اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو سٹینڈنگ کمیٹیوں کا بھی جو ایشو ہے اس کو اس سونس پاسبل ریزولف کر لیا جائے سو ڈیو پروسیشن کی اوور سائٹ آن ڈیفرنڈ منسٹریز ایک تو سٹارٹ ہو جائے چیزیں کرنے لگ جائے اور ایک اور خواہش کا ہم نے اظہار کیا تھا اس سے پہلے جو ایک بنیادی بات تھی وہ یہ کی تھی کہ پی اے سی کی چیئرمنشپ کا بھی ہماری جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا باونڈنگز نہیں ہے بٹ اس کے باوجود اگر ایک اچھی پریکٹیس قومی اسیمبلی میں فالو ہو رہی ہے اور اس پہ تمام جماعتیں اتفاق کرتی ہیں تو میرے خیال سے وہی جماعتیں سوبے میں بھی اگزیسٹ کرتی ہیں اور سوبے میں جب اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ایک چیز اچھی چیز جو قومی اسیمبلی میں فالو کی جاری ہے سوبے میں بھی کر لی جائے گی تو کوئی مزایکہ نہیں ہے ویل میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کوئی ایک محکمہ نہیں ہے جو پسلے پندرہ سالوں میں جس میں چیزیں بہتری کی جانب جاری ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی کلیر بات ہے اچھا یہ ہو سکتا ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے چیزیں اگزیچوریٹ کر کے بتا رہے ہیں ہکام آدمی سے پوچھ لیں نہیں سنے ام کی ام کی ہکام آدمی سے باہر مائک اٹھائیں آپ جا کے پوچھیں کہ جی یہاں پہ کوئی ایک ایسا محکمہ موجود ہے کہ جس کی جس کی پرفارمنس جو ہے وہ پندرہ سالوں میں اچھی ہو اس کے لیے میرے آقب میں بیٹھے ہوئے رکنے اسیمبلی انجینئر محمد عثمان ان کی بہت ڈیٹیل اس پہ جو ہے وہ ان کی ورکنگ ہے یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ نقل مافیا مطلب پندرہ سالوں سے ایک بہت چھوٹا سا ایک پریکٹس ہوتی ہے جی ایگزامنیشن کی پانچ ایگزام ہوتا ہے چھ ایگزام ہوتا ہے ایسے یہ نا نائن ٹین میں اس کو بھی ٹھیک کرنے میں بری طرح ناکام ہے مطلب اس پہ انسان کیا کرے یہاں جو عام آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے سینٹر کی تائیناتی کہ کس طالب علم کا کس جگہ سینٹر پڑھنا ہے یہ وہ کام بھی کرنے میں بری طرح ناکام ہے مطلب اتنے نکم میں افسر لگائے ہیں انہوں نے مختلف محکموں میں کہ یہ چھوٹا سا کام کرنے میں بھی پریشانی ہے یہاں پر بچہ جب صبح اس کو جو ایڈمیٹ کارڈ ملتا ہے آن لائن جو ملا ہے وہ لے کے جاتا ہے کسی ای بی سی سکول میں تو اس کو پتہ لگتا ہے نہیں جناب آپ کا ای بی سی میں نہیں ہے ماہا ایکس وائی زیڈ میں اب مجھے بتائیے کہ اس بچے کی اور اس پیرنٹس کی کنڈیشن کیا ہوگی جب وہ پونے نو بجے نو بجے پیپر اسٹارٹ ہونا ہے اور آٹھ بچ کے پچاس منٹ پہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب آپ کا سینٹر یہ نہیں ہے آپ کا سینٹر جو ہے چار کلومیٹر دور جو ہے فلانی جگہ پہ موجود ہے یہ علمیہ ہے مطلب مزاق لگا وہ ہے صوبے میں کہ یہاں پر ساری چیزیں تو برباد ہو چکی ہیں شہر کا انفرسٹرکچر خراب ہے شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے یہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے یہاں پر سیوریس کا نظام نہیں ہے پینے کا آنی رہا ہے پانی سیوریس کا جہاں نہیں رہا ہے پانی شہر کا علمیہ یہ ہے اس کے بعد تعلیم کا نظام بیسکس ہے نائن ٹین اچھی ہوگی تو آپ کے پاس بیس اچھی ملے گی بچہ انٹر پڑے گا انجینیری میں جائے گا بزنس کرے گا بزنس مینجمنٹ پڑے گا ڈاکٹر بنے گا بہت سارے آپشنز آتے ہیں آپ اس بیس کو ٹھیک کرنے کی جب بات آتی ہے جہاں ہزاروں بچہ جو ہے وہ ایکزام دینے جا رہا ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ ایک نئی ٹینشن دے دی گئی ہے حکومت کی جانب سے کہ جی وہ ایڈمیٹ گارڈ میں غلط سینٹر ڈالا ہوئے مزاک لگا ہوئے اچھا سینٹر میں چب چلے جاتا ہے تو تین گھنٹے گرمی کا موسم ہے یہ حکومت یہ میکشیوں نہیں کر سکتی ہے کہ جو سینٹر میں بیٹھا ہوا بچہ ہے اس کو پانی مل جائے یہ حال ہے کرسیاں نہیں ہیں زمینوں پہ بیٹھ کے پیپرز دے رہے ہیں بچے ہمارے آپ کے گھروں کے بچے زمینوں پہ بیٹھ کے پیپرز دے رہے ہیں مطلب یہ اس لیول پہ چلی ہے حکومت اب اس پہ اگر کٹیسیسم کرو تو وہ اس کو ڈیفرنٹ اینگل دینا شروع ہو جاتے ہیں کبھی لنگویسٹک لائن دینا شروع کر دیتے ہیں بھئی آپ کی ناکامیوں کو آپ کے نکمے پن کو اگر ہم یہاں پہ بتلا رہے ہیں عوام جان رہی ہے تو اس میں یہ پتہ نہیں کونسا ایک نیا ٹچ دے دیتی ہے سندھو کومت کہ نہیں جی یہ تو ہر دفعہ یہ والی بات کر دیں بھئی آپ ٹھیک کر لیں عوام کو سٹیسفائی کر دیں میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں اور تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ امکی ام کو سٹیسفائی نہیں کریں بھائی عوام کو سٹیسفائی کریں کیونکہ پندرہ سالوں سے اقتدار تو ان کے پاس ہے لوگ پریشان ہیں اس پریشانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو اس میں تھوڑی سی تاثیر کر دوں کہ ہماری ریکوائرمنٹ میں اس پہ اختلاف کروں گا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم نے اپنا پروپوزل بنا کے سپیکرس ان اسیمبلی کے ہاتھ میں رکھ دیا حکومتی نمائندے بھی موجود تھے وہاں پہ کچھ جگہ میں نے دیکھا کچھ چینلز پہ جو ہے وہ اس طرح کے ٹکرس چلے کہ جی یہ مطالبہ ہو گیا بھئی مطالبہ نہیں چاہیے ہمیں کچھ ایکسٹرا نہیں چاہیے جو ڈیو شیئر ہے اس کے تحت اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی فارمیشن ہو جائے اور میں نے وہاں جا کے صرف بینگ اوپوزیشن لیڈر میں نے ایمکی ایم کی بات نہیں کی میں نے یہ جو سنی اتیاد کانسل والے ان کا بھی مقدمہ لڑا میں نے وہ جو جماعت اسلامی کے رکن ہیں سریعتی مخالفت مگر جس سیٹ پہ میری جماعت نے مجھے بٹھایا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے بالکل پارٹی کی طرف سے کلیر ڈیریکٹیو دیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہم نے تو ان کا بھی مقدمہ لڑا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ بہر ویٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں حال تو یہ میں ہم نے پروپوزلز دے دی ہیں ان کو اور اب اٹس اب تو گورنمنٹ کہ وہ اس پہ کیا لائمل دیتی ہے جیسے ہی کچھ ہوگا آپ صافی حضرات کو بلکل بتایا جائے گا نہیں بتائیں گے تو پھر کیسے چلیں گے معاملات